موسیقی بلیک کی طرف موو کرنا ہے تیاری ہمارے آج کے بیان کے مطابق ریسنٹ بیان دیا فورن منسٹر نے شاہی محمد کریشی صاحب نے بھی کہ بہت اچھی تیاری ہے پاکستان کی اور ہم اس دفعہ بہت کامیابی سے فیٹف کی لسٹ میں سے باہر آ جائیں گے لیکن آن گرانڈ ریالٹیز کیا ہیں اور فیٹف سے باہر آنے کے لیے ہماری تیاری کتنی مضبوط ہے اور کیا ممبر سٹیٹس بارہ ممبر سٹیٹس جو ہمیں چاہیے ہیں کیا ہمارا وہاں پہ قورم پورا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے فیٹف میں اس سب چیز کے پر بات کریں گے اور آج ہم نے اپنے اس شو میں دعوت دیئے جہانزیب دورانی صاحب کو لیگل ایکسپرٹ ہیں اور فیٹف سے ریلیٹیڈ ہی has good information and insight اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں جمال عزیز صاحب RSIL کے executive director ہیں اور ڈیٹیل ان کے پاس بھی بہت بہت زیادہ ہے فیٹف کے rules and regulations سے رلیٹیڈ کے پاکستان کی حکومت نے کون کون سی ایسی چیزیں تھی جن کو یا ایسے پوائنٹ سے جن کو پورا کر لیا ہے اور ہم اس پر ڈیٹیل میں ان سے بات کریں گے آج جمال صاحب صاحب ہی thank you for joining us جمال صاحب اور جانزیب صاحب آپ نے بھی آج join کیا بہت بہت شکریہ آپ کا time نکالنے کا starting with جمال صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال 21st سے 23rd october ویسے پہ 3 دن ہے پہیا کتنی تیزی سے اور کس سمت جائے گا میشت کا یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لئے تین دن کس طرح دیکھتے ہیں it is critically important جی فیٹف کا جب ہم پہلی بار this is not the first time کہ ہم گریلیسٹ پہ ہیں یہ تیسری بار ہے but because of the changing geopolitical environment or strategic environment میں this third time has been the most important time because اس time پہ changing shifts ہاری ہیں اور اس time india openly ہمارے خلاف ہے and utilizing فیٹف effectively to put us on the back foot تو اس پار جو ہے ہماری economy بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال دو سال سے کافی it has been under strain فیٹف ہمارے لئے critically important ہے and اس کے لئے جو پچھلے سال میں قانون سازی کی گئی ہے اور پچھلے جو steps کی گئے ہیں اس پروگرام میں ڈیٹیل میں بھی اس پر discussion کریں گے اس کی یہ evaluation ہے جو اکٹوبر یہ تین دن ہونے والے ہیں یہ اس پہ فیٹف دیکھی گی کہ خاص کر فروری دوہزار بیس کے بعد پاکستان نے کیا وہ steps لئے ہیں قانون سازی کی ہے اور administrative measures کیا لئے ہیں for what so that is what the evaluation is going to be based on technical assessment یہ ہوتی ہے اس پہ فیٹف وہ report consider کرے گی جو Asia Pacific Group جو technical body ہے جس کا پاکستان بھی حصہ ہے اس کے report پہ بھی کرے گی پاکستان کی اپنی assessments پہ جو joint group کے ساتھ ہم نے کام کی ہے اس پہ بھی وہ review کرے گی but it is فیٹف نے ایک matrix دیا ہوا ہے ایک action plan ہے ہمارا 27 اس میں points ہیں وہ پاکستان specific action point ہے جو فیٹف کی اپنی methodology ہوتی ہے اس میں مختلف criteria ہوتے ہیں اس مختلف criteria کی amalgamation وہ 27 points پہ ہوگی پچھلے بار ہم 14 points پہ rated compliance تھے 13 رہتی تھی ابھی اس planary میں ہم discussion ہوگی کہ ہم remaining points پہ ہماری کیا progress رہی ہے تو بیسکلی evaluate کریں گے کہ وہ جو باقی 13 points رہ گئے تھے ان پہ ہم نے compliance پوری کی کہ نہیں کی اور اگر اس پہ compliance پوری ہوگی تو definitely we'll move on white list اور نہیں ہوا تو we'll continue with that so اس میں جی یہ ہے کہ again فیٹف حالکہ ہے technical body مگر اس کی اوپر یہ بڑا ایک polarized forum ہے جہاں پہ political considerations بڑی heavy ہوتی ہیں تو it is a voting system اس کے فلال 39 full members ہیں اس پہ grey list سے اٹھنے کے لئے white list یہ جو terminologies ہیں سارے informal terminologies ہیں اس کے لئے آپ کے 12 members کی vote کی requirement ہے so whether Pakistan is able to diplomatically lobby for 12 votes that is going to be the real test so it's not so much ہم نے اپنی جو قابلیت تکھانی تھی جو کام کرنا تھا میرے خیال میں کافی اچھا کام ہوئے پچھلے سال government میں آپ کو پتہ ہے Pakistan میں جو بھی اگر آپ نے اتنے wide range فیٹف پورے economy کے ساتھ اس کا link ہے criminal justice system کے ساتھ اس کا link ہے اس کے لئے اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہو laws بدلنے ہو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی government کے لئے وہ کام ہو چکے ہیں now the battle is diplomatic can we secure 12 votes to get off the white list that is black list پہ جانے کے لئے آپ کو unanimous decision almost کرنا ہوتا ہے اگر 3 members if 3 members vote in your favor پھر آپ black list 36 میں سے 39 اگر آپ کو support مل جائے تو then you can go into that so ہم اس میں we have the support of Malaysia China and I believe the 3rd country is Turkey so these are the 3 countries which have prevented us from going on the black list or black list is something we should not even be considering because we are better than the black list but whether we can get 12 votes that is the issue جانزیب coming towards you 3 countries ہمیں چاہیے جو ہمیں vote کریں اور support کرتے رہیں ہمیں ڈوک نکلی from black list اور وہ 3 countries جیسے جمال صاحب نے بتایا کہ China has been Aaron friend ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ترکی کے ساتھ we have developed a very good friendship اور ملیشیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ تعلق بہت strong بنتا جا رہا ہے ان تینوں countries کا support during all this time ہماری economy کو لے کے اور ہم لوگوں نے شاید بہت ساری جگہوں سے بہت ساری توقعات بھی لگائی تھی وہ پوری نہ ہوئی ان تین countries کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی economy اور فیٹ اف کو لے کے thank you very much فراسہ پھر اپنے موقع دیا کہ ہم آج ایک دفعہ پھر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کے اس program میں یہ تینوں countries جو ہیں یہ پاکستان کی بہت بڑی support اور backbone رہی ہیں اس سارے عرصے میں جب سے فیٹ اف شروع ہوا ہے انہی کی وجہ سے ہمارے ناکدین وغیرہ اور ہمارے آس پاس کے ممالک جو ہیں وہ تو چاہتے تھے کہ ہم blacklist میں چلے جائے انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش بھی کی بڑے highest level پر lobbing بھی ہمارے خلاف ہوتی رہی لیکن یہ Turkey Malaysia اور China کی support تھی کہ آج ہم blacklist میں نہیں جا سکے ان کی support کی ہمیں آگے بھی درکار ہمیں ضرورت پڑے گی اور جس طرح جس طرح آگے معاملات چل رہے ہیں ابھی جو 27 action plan کا جمال صاحب نے ذکر کیا ہم نے اس میں سے تیرہ چودہ پر بڑی اچھی fully compliant کیا تھا جو last report جمع ہوئی تھی ہم ساتھ ساتھ ان تینوں ممالک کو brief بھی کرتے آتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ انہیں ہماری وجہ سے وہاں پر کوئی حضیمت نہ اٹھانی پڑے جب وہ چیزیں ماں پر پیش ہو جسا جمال صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے اکانومی کے لئے کتنا ضروری تھا اور ان کی سپورٹ آگے کتنی ضروری ہوگی آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس پورے معاملے کو ہمارے سماریز کروں کہ پچھلے چار مہینے جو ہمارے ریمیٹنسز آ رہی تھی اس میں دو بلین کی ہم اس تریش لیول سوپر تھے ہمیشہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے میں آپ کو یہاں بتا سکتا ہوں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ اور ایشن ڈیویلیبنٹ بینک کی رپورٹ تھی اور اس سال بھی جب آتی رہی انہوں نے یہ پردکٹ کیا تھا پاکستان کے بارے میں کہ یہاں پر ریمیٹنس ٹوئنٹی پرشنٹ نیچے ہو جائیں گے ایک تو کوویٹ کی وجہ سے بھی اور دوسرا بھی جو ہمارا ایک زبوحالی کا شکار تھا اس چکر میں لیکن ان کے ہمارے جو ریمیٹنس ہیں وہ تھی تک انکریز اس کے اندر آیا اور اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ جو حوالہ جو ایک ان ڈاکومنٹی اکانومی سے پیسہ آ رہا تھا اب ہم نے اس کو فارمالائز کر دی ہے ہم نے پاکستان ریمیٹنس اینیشیٹیف بہت زبرست کام کر اس چیز کے اندر انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں جو لوکل اور انٹرناشنل جو فورن کرنسی اکاؤنٹس کھولنے کے لیے یہ ساری کے ساری یہ شو کرتا ہے چیز کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ سیریس ہے فیٹ اف کے بارے میں اور تمام چیزوں سے اپنے جو ہماری سپورٹیف کنٹریز رہی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ان کو بریف کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک بلکل ایک ان فیٹرن قسم کی سپورٹ ہمیں مہیا کی ہے اس پوری ارسل میں پڑھ بھی رہا تھا کہیں پہ انڈیا ایس بگ مارکٹ اور انڈیا نوز ہاو ٹو ٹو پاکستانی اس میں لوگ نے دیکھا کہ ملیشیا پاکستانی اسی طرح ٹرکی کی شپ انڈسٹری میں ان کی وہاں پہ کچھ سائیمن تھی شپ وہاں پہ بنا کے دنی تھی ادھر بھی چار یا پانچ بلین ڈالر کچھ کونٹریک تھا انڈیا نے وہ بھی ختم کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کونٹریک نہیں کریں گے پاکستان کی سپورٹ بند کریں بلکل صحیح بیلنس آف ٹریٹ ہمیشہ سے انڈیا کے فیور میں رہا ہے یہ بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں آگے ہم جا کر بات کریں گے انڈیا کے بارے میں فیٹ اف کیوں لینیان ٹرائی اس کمپیر ٹو پاکستان تو انہوں نے ان تینوں کنٹریز بڑا ہی سننے کہ پاکستانیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جب ان کی گریز سے جنگ تھی تو آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ہمیں خواتین نے جو ہے وہ ہمیں جولریز بجوائیں تھی پائیٹ کرنے کری تو اس کا ریگارڈ کرتے ہیں جو سار جاتے ہیں جو سار جاتے ہیں جو سار جاتے ہیں آپ سے کوئیشن بہت امپورٹنٹ اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں there's mistrust in jewelers as well ہم نے recently دیکھا کہ وہ تھوڑے ذرا edgy ہو رہے ہیں کہ یہ کیا نیا قانون ہمیں کیوں لے کر آرہے ہیں same goes for the real state as well ہم دیکھتے ہیں real state agents تھے and they were playing pretty good اچھا کہ یہ جو ہمارے designated non financial business professionals ہیں اس کو دین ایف بی پیز کے طرح سے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے loss کبھی بنے نہیں تھے ہم نے اس کو بڑا جنرلی ان چیزوں کو ہمیشہ سے دیکھا تھا اور اب ذری بات ہے کہ money laundering کا طریقہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ حوالہ یا ایک unofficial channel سے جو باہر بھیجا جائے گا پیسہ ملک کے اندر بھی پار کیا جا سکتے آپ نے ریال سٹیٹ کی یہاں پر حالت دیکھی ہوئی ہے مطلب اس طرح کی اوور پرائز ریال سٹیٹ دنیا میں کئی نظر نہیں آئی جو پاکستان کے اندر ہے آپ کوئٹہ لے ایف بی آر کے پاس میرا خیال یہ اختیار ہے کہ آج کے وہ ریال سٹیٹ والے یا جولری والوں کو دیکھا جا سکتا ہے جب نینے لاؤز آئیں گے تو جو ہماری پرانی آتیں خراب ہو چکی ہیں اس کے اوپر مسئلہ تو ہوگا جب ہمیں ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمام طریقے جن سے پیسہ پارک کیا جا سکتا ہے اور پیسے کی سامنے نہیں آسکتی ان سب کو کرنے کیلئی ضروری تھا کہ اس سب کچھ کرنے کے بعد ایک جو ریگلر اپنا ایک نومل پاکستانی ہے اس کے لئے ریال پاکستان کی ریال سٹیٹ جو ایک مارکٹ بنی ہوئی اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے میں آپ کل کل جا کر اپنا ایک بورٹ شروع کر سکتے ہیں اور ہم افیٹ کے اندر یا کسی بھی کمرشل ایریہ میں جا کر بیٹھ اپنی زمینے بیٹھ سکتے ہیں کس قانون کے تحت بیچ رہے ہیں مطلب اس سب سے بڑی ریال شیٹ میں وجہ ہوتی ہی لوکیشن کی یہاں پر لوکیشن کے اوپر نہیں یہاں پر جو مو سے مانگا جا اس کی اوپر پیسے دیا جاتے ہے ایسی کوئی اتھارٹی کوئی ہے نہیں تو اگر یہ چیز کو فرمیلیٹ کیا جا سکتے اور ریگولیٹ کیا جا سکتے مجھ جیسے آپ جیسے آدمی جو ایک ہمارے پاس موقع مل سکتا کہ ہم بھی شاید گلور گرین میں کوئی فلیٹ وغیرہ یا کوئی فلوٹ لے 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 سکتا ہمارے پاس پر ریچ ریچ جائیں گی بیک بلیک منی پاک پر 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 ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کرنی دنیا کر چکی یہ چیز تو اوورال it's good for the economy good for the normal common بندے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے تو خوش ہونا چاہیے ہم اس کو خوش ہونا چاہیے کہ فیٹ اپنے میں موقع دیئے کہ ہم اپنے چیزوں کو بہتر کرتا جا رہے ہیں ہم اتنا mistrust میں کیوں رہتے ہیں سیر coming towards you what's wrong with them انکر کیوں اتنا mistrust ہے وہ کیوں اتنے ایجی ہو رہے ہیں پوری چیز کو لے کے تو جو points ہیں i will endorse what جانزیب was saying and add to the same category because jولers بھی اسی category جس جس جانزیب نے بولا dnf pbs کے لیچے آتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ obviously ایجی فیٹ اف had identified گولڈ تو اس کی نہ کوئی ٹریل ہوتی ہے نہ کوئی ٹریس ہوتی ہے there is not اور نہ جو جولر ہے نہ وہ لائسنس ہے نہ اس کی کوئی لائسنس ریکوائرمنٹ ہے جولر خود منی لانڈرر ہو بعد میں وہ چیز حوالہ ہونڈی کے ثروہ آگے بجوادے یا لوکلی ریال اسٹیٹ میں وہ پچاس لا کے برابر یہ جولر ریال اسٹیٹ اور دو اور وکیل اور اکاونٹن وکیل جو ہیں they are the people who are advising on larger scale who can potentially be involved in creating offshore companies in you know fundling accounts from left to right accountants جو ہیں obviously audit پر غیرہ میں involved ہوتے ہیں so ان چار areas پہ گلوبلی requirements ہیں there should be technically compliance کے لئے وہ کہتے ہیں کہ is there a regulatory authority in for each of these categories one last question before going to the break do you think in the world in major countries there is at least something in our case in our estate completely unregulated which is why we have scored zero on that rating and the recent laws is related to all the recent laws is what break is discussed and its implications are here we a break and a little break before we have to go a big important is India related very good and we have to say something is coming out of there now which was kept and a chest on on a chest a chest a chest a chest a chest a chest international media report that India money laundering کتنی زیادہ ہو رہی ہے ان کے اپنے گورمنٹ کے بانکس کس طرح سے انوالوڈ ہیں ہیومن رائٹس وائیلیشن پہ ہم نے دیکھا ہے امیسٹی چلے گئی وہاں سے چھوڑ کے اس کو چوک کیا گیا فائننسز کے پر بہت ساری اور بھی چیزیں جو ڈسکس کریں گے لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اور ہم ڈسکس کریں فیٹف اور فیٹف سے لیٹڈ پاکستان کی تیاری لیکن اس پوری سیچویشن میں ریسنٹ نیوز جو ہمیں ملی انٹرناشنل میڈیا پہ وہ ہائیلائٹ کیا گیا انڈیا کو فنسن نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ 1.5 بلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ ٹیرر فائننسنگ اور بہت ساری ڈسکرپنسیز انڈیا انڈیا بانکنگ سسٹم کے اندر جو انچیک گئی اراؤنڈ 4,000 ایسی ٹرانزیکشنز ہوئیں جن کا کوئی ریکارڈ یا کوئی اتا پتا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انڈیا پرائیوٹ بانکس اپنی جگہ پہ لیکن گورنمنٹ کے سرپرست اور گورنمنٹ کے جو حکومتی بانکس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے بانکس بھی انوارف تھے ساری سیچویشن میں آئی پیل اور بولیوٹ کو اس کا بہت بڑا ایک حب قرار دیا گیا اور پاکستان پی سی بی بھی کافی عرصے سے اور ہمارے دیفرنٹ کرکٹرز دیفرنٹ لیولز پہ جا کے بات کرتے رہے ہیں کہ آئی پیل ایز اور آویس کی بات ہے آئی پیل ایز انڈر کرکٹ بورٹ انڈین کرکٹ بورٹ کافی زیادہ جوا مانی لانڈرنگ ٹیرر فائننسنگ کے لیے کافی زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں جمال بھائی what is this news فیٹیف کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہر ملک کو ایک فائننشل انٹیلیجنس یونٹ ہونا چاہیے جو ایک باڈی ہوتی ہے جس کو سارے ملک سے ریپورٹنگ انٹیٹیز ریڈ فلیگ جہاں پہ فائل ہوتے ہیں وہ انٹیٹیز ریپورٹ کرتی ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ ایک سسپیشس ٹرانزیکشن ہی رہا ہے اس فائننشل انٹیلیجنس یونٹ کا وہ یہ کام ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہ دیکھیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اس سسپیشن میں کچھ دم ہے there is some basis وہ چیز اپنے law enforcement agencies کو وہ forward کرتی ہے تو اس کیس میں امریکہ کا جو فائننشل انٹیلیجنس یونٹ ہے اس کا نام ہے فنسن انہوں نے یہ مختلف ٹرانزیکشن نوٹ کی ہیں کہ انڈین بینکس ہیں now this is a very significant development STR کی threshold کافی high ہوتا ہے اور the fact that they have reported it means کہ ان کی سسپیشنس بھی میڈیا میں یہ ریپورٹ ہو جا ہے means that کچھ بات ہے ابھی ڈپلومیٹکلی اس چیز کو بھی پاکستان کو cognizant رہنا پڑے گا کہ اس چیز کی ان انکوائریز کو آگے کیا بنا what was the follow-up what further evidence can we provide and help یہ چیز ہم نے اپنے اپنے offensive میں کرنا پڑے گا because یہ چیز ڈب بھی سکتی ہے it's not a conviction yet یہ نہیں ہے کہ وہ بینک پکڑے گیا اور یہ لوگ جیل چلے جائیں گے but آپ نے اس کو اپنے ڈپلومیٹک offensive میں اس چیز کو highlight کرنا ہے اور اس چیز کو further explore کرنا ہے Coming to words you sir ساری development, IPL, Bollywood بڑے بڑے نام government کے banks 1.5 billion dollar کی money laundering, terror financing وہ جو ایک نکاب انڈیا نے لگایا وہا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے and everything is very good ملکل جیب 2011-2017 تک کا یہ record ہے جس کے تحت یہ 1.5 billion 1 billion کی suspicious transactions ہوئی ہیں اور اس میں Bank of Punjab جو انڈیا کا ہے وہ بھی involved تھا ان کے کچھ باقی states کے banks بھی involved تھے انڈیا یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ فساد اور ایک cover اپنے پر انہوں نے چڑھا کر رکھا تھا کہ وہاں پہ ہر چیز بڑی crystal clear ہے آپ انڈین channels دیکھیں تو لگتا ہے کہ پورا کا پوری انڈیا اسے ہم ناچ رہے اور گار ہیں حالانکہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ تیسری generation ان کی آج بھی footpath پر سو رہی ہے میں آپ کو ایک report کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں جو conflict armament research کی ایک report آئی تھی کچھ ایسا پہلے آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا کی seven companies ایسی ہیں جو سات سو ایسے جو materials ہیں جو انہوں استعمال ہو سکتے ہیں بارود وغیرہ کے اندر اس کی یہاں سے smuggling ہوئی ہے اور وہ آئی ایس کے ہاتھ گئی ہے یہ report بالکل یوکے بیس ایجنسی کی report تھی پھر آپ دیکھتے ہیں سی لنکا کا جب وہاں پر اٹیکس ہوئے وہ لوگ کہاں بیس تھے وہ لوگ کیرالا میں بیس تھے وہ سدرن انڈیا کے اندر بیس تھے آپ کشمیر کی حالت دیکھ سکتے ہیں اب انڈیا کی یہ report آنا اگوانستان کے اندر اور اس پر تو ہم بات نہیں کرتے ہیں کلوشن یادہ وغیرہ کے اندر وہ تو پھر بلکل ہماری دسکیشن چینج ہو جائے گا ونہ یہاں پر ہماری ان علاقوں میں جو ایک unofficial concerts کھلی ہوئی تھی ان کا کیا کام تھا ان کا یہ کام تھا کہ terror financing سے جو ہے نا وہ ایک ملک کے اندر پاکستان کے اندر بلوڑسان کی صوبے کے اندر ایک حیجان کی کیفیت کرنا جس میں وہ انہوں نے کامیابی بھی ان کو ملی لیکن اب وہ بلکل ان کا وہ future نہیں ہے جو پہلے سوچ رہے تھے خیر topic کی طرف آتے ہوئے تو یہ انڈیا کی طرف پر سے جس طرح جمال نے بتایا کہ دوہزار گیارہ سستارہ کے بعد جو ہے یہ چیزیں اگر آئیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں سچ من سسپیشس ہیں تب ہی ہائلائٹ ہوئی ہیں انڈیا کی اکٹوبر میں فیٹف کی طرف سے ان کی پوری جو money laundering اور terror financing کی جو ریجیم ہیں اس کی evolution ہونی ہے تھی لیکن وہ covid کی وجہ سے اور کچھ اور باقی صورتحال کی وجہ سے وہ اب چلی گئے defer ہو گئی ہے February 2021 کے لیے ایک پورے سال کے اندر انڈیا کی money laundering ریجیم اور terror financing ریجیم کو دوبارہ فیٹف جو evaluate کرے گا یہ وہ موقع ہے پاکستان کے پاس جب وہ اپنی diplomatic سطح کی اوپر اس چیز کو اجاگر کرے دنیا کے باقی دوست ممالک کے ساتھ کہ انڈیا کی طرف سے جو اس طرح کی چیزیں آئی ہی ہیں ان کو اب highlight کرنے کا وقت آگئی ہے اور فیٹف کا جو ہماری طرف اتنا جھکا ہوئے اور اتنی کرم نیازی کرتے ہیں اس کی ضرورت ہے کہ وہ انڈیا کے اوپر بھی کرے یہ بڑا ضروری ہے اس کے اندر آپ نے IPL کی بات کی آپ نے Bollywood کی بات کی آپ جانتے ہیں یہ تو روزے آیا بلکل بات واضح ہو چکی ہے کہ جس طرح IPL کے اندر money laundering کی طرح پیسہ آیا جس طرح وہاں پر match fixing کی طرح پیسہ آیا اس کو تو ان کے لوکل کوٹس نے بھی ایڈمٹ کیا ہے لوکل کوٹس مانتی ہیں میں آپ کو Bollywood کا بتا سکتا ہوں کہ ایک رپورٹ آئی تھی میں کرتے ہیں ساتھ سے آٹھ سال پہلے مجھے رپورٹ کا نام بھول گیا ہے اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ Bollywood انڈرسٹری کے اندر جو 40% جو پیسہ لگتا ہے وہ ایک illicit money flow ہے وہ ایک black money ہے جو لگایا جاتا ہے انڈر ورڈ سے جو آتا ہے جس کے لیے وہ دبائی سے آتا ہے باقی ممالک سے آتا ہے مطلب کوئی سوچ سکتا ہے کہ ساتھ سو آٹھ سو کروڑ کی موویز بن رہی ہیں مطلب ایسی موویز میں اسی کیا بات اس میں ساتھ سو آٹھ سو کروڑ کی موویز اس میں بنائی جا رہی ہے اور اس کی فائننسنگ اس کی فائننسنگ کہاں سے آ رہی ہے گنتی کے چار بنکے جو آپ کے فائننس کرتے ہیں اس چیز کو تو یہ چیزیں ہیں جس طرح فکرہ there's a lot of things going on جو بہت black اور grey shaded area جا رہی ہیں انڈیا میں and definitely پاکستان needs to work on it اور اس کو انٹرنیشنلی ڈیپلمیٹکلی اسی طرح استعمال کرے جسے انڈیا استعمال کرتا رہے ہمارے خلاف اس میں جی بڑے امپورٹنٹ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کرنا کہ انٹرنیشنل لاغ کا بہت اہم کردار ہے in shaping a narrative انڈیا is going through a transition ہمیں پتا ہے سب کے دنیا کے سامنے پتا ہے کہ موڈی گاورمنٹ is there ہندیتوہ فیشنزم کی طرف جا رہی ہے اور ان کی یہ باقی چیزیں expose ہو رہی ہیں ابھی صرف beyond just political statements beyond just diplomatic lobbying آپ نے انٹرنیشنل لاغ کو leverage کرنا ہے ان سارے چیزوں کو forcefully یہ pressure points ہیں ہر pressure point کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے اس کا ایک legal process ہے اس کی legal procedures ہیں آپ نے you need to identify specifics انڈیا نے to its credit چیزوں میں خود بڑا homework کیا تھا آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو mutual evaluation report 2010 میں ان کی بھی ہوئی تھی انہوں نے 2010 سے لے کے 2013 تک خود ہی action plan بنا دیا تھا ادارے بنا لیے تھے administrative actions دیے گئے تھی جس کے basis میں 2013 میں وہ فیٹف کا full member بن گیا جس کے basis پہ چار سال کیونکہ انہوں نے اس وقت سوچا ہوگا کہ فیٹف is a good mechanism by which to put pressure on its adversaries like پاکستان so ہم نے اس طرح کی چیزیں انڈیا is going through a similar thing ان چیزوں کو expose کرنے کے لئے آپ نے اپنی homework کرنی ہوگی اور ابھی سے 10 سال پہلے کی چیزوں کو ابھی سے identify کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کو اور add کر دوں چیزوں کو isolation میں نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے economic muscles بھی اور زیادہ طاقتور کرنے پڑی ہمارا جو balance of trade چل رہے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ ہم انڈیا کے قریب قریب ہی نہیں پہنچتے دیکھا جائے 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 یہاں پر اصول وغیرہ اور جو right is mitre قانون ہیں وہ اسی طرح لگ ہوئے تو ہمیں اپنے economic muscles کرنے پڑیں اس کے لئے ضروری ہے کہ جو فیٹف کے جو laws ہیں ان کو منوان اسی طرح implement کیا جائے دیکھا جائے دیکھا جائے بات تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن کہنا ضروری ہے یہ laws آپ جتے مرضی بنا لیں جب تک آپ کا governance system اس ملکہ ٹھیک نہیں ہوگا اور جب میں governance کہتا ہوں تو اس میں political governance علیہ دے ہے اس میں اقنامی governance علیہ دے ہے اور ساتھ ساتھ پھر آپ کی administrative governance علیہ دے ہے یہ تینوں کو آپ نے اپنے اپنی جگہ پر رکھ کر ٹھیک کرنا پڑے گا جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ laws کتابوں کی حد تکی رہیں گے بارہ سے تیرہ ہزار ہی کری ہمارے federal provincial statutes ہیں statutes ہمارے زیادہ بن چکے ہیں اتی ضرورت بھی شاید نہیں تھی اب ان کی implementation اور ان کی effectiveness وہ تک پتہ چلے گی جب آپ کا governance system ٹھیک ہوگا تو اس کو پوری ہمیں اس system دیکھ کر جو اینا ان چیزوں کو کرنا چاہیے ہمیں موقع مل رہے کہ ہم چیزوں کو over there's some good news coming as well اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ consecutive fourth month ہماری جو remittances ہیں وہ two billion dollar کو cross کر رہی ہیں جیسے پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے بتایا کہ 31% ہم cross کر گئے اس میں بھیتے جا رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہم یہ سنا کسی کہ جی شادیاں بہت ان دنوں میں ہو رہی ہیں تو پیسہ بھار سے اس لئے ریمیٹنس بڑھ رہی ہے تو تھوڑا سا highlight کریں فیٹف کا related جو قانون بنائے گئے کیا ریمیٹنس ان کی وجہ سے fourth consecutive month میں بڑی حوالہ ہنڈی اور یہ سارے illegal channels تھے جہاں سے آتے تھے ان کو کیا کوئی کسی طریقے سے روکا گیا ہے دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز میں تو آپ کو حوالہ دیا تھا جو لوگ اس طرح سب کو پتا ہے اس چیز کا وہ جو دو سو ڈالر تھا انہوں نے سو ڈالر پر اس کو لے کر آگئے جو اس کی فیز تھی آسانی پیدا کی اس کے بعد آپ ظاہری بات ہے جب ان کو نظر آئے کہ پاکستان میں حوالے کے اوپر جو ہے اور ان اوفیشل پیسہ جو چل رہی تھی اس کے پر انہ ہارڈ ڈالا تو لوگوں نے خود بخود پیسہ جو ہے وہ اپنا فارمل ایکانومی میں ڈالنا شروع کر دیا یہ کہنا کہ یہ شادیوں کی وجہ سے تھا یا جہاز نہیں آرہے تھے یا پھر فلائٹس کینسل ہو چکی تھی یا کوویڈ کی ورائی سے تھا میرا خیال ہے یہ پوری بات کو منیمائز کرنا اور گورمنٹ کے خلاف انڈر پلے کرنے بات ہے اس میں حقیقت نہیں ہے ہمیں ایفیکٹس پہ بات کرنی چاہیے یہ سب چیزیں ورلڈ بینک کو بھی پتا تھی جب انہوں نے ریپورٹ دی تھی انہوں نے کہا بیس پرشن گر جائیں گے یہ سب چیزیں ای ڈی بی کو پتا تھی انہوں نے چیزیں کو کٹر نہیں کیا کیونکہ دی تھی کہ ہمارا ڈالر واپس آنا شروع کیا تھوڑا ڈالر سے پہلے بھی ہمارا اوور پرائیس ہی تھا اس میں کوئی شک نہیں بات بھی سب کلیر ہو گئی جو پچھلی گورنمنٹ رہیں گے انہوں نے صرف ایک آرٹیفیشل اس کو کنٹرول آپ کی جو ریل سٹیٹ کی آپ کی پرائیس بہتر رہی ہیں سالسل آپ کی کنسٹرشن انڈسٹری بہتر رہی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے ٹیکس چھوٹ دی ہے امیونٹی دی آپ نے کہا پوچھیں گے پیسہ کان سے انویسٹ کر رہے تو لوگوں کا بہال ہوا ہے سسٹم کے اور ڈیفرن پرائیم نیسٹر کو اور ہیڈ آف سٹیٹ کو خود کال کر کے ان سے ڈسکس کیا پورے فیٹ سٹیویشن کو بھی وائٹ لسٹ میں آنے کے بعد what changes do you see immediately کیا کیا چینجز آئیں گی ایک آم آدمی کے لیے دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم وائٹ لسٹ پہ آجائیں تو آپ کی فورن ڈیریکٹ انویسٹ پہ اس کا امیڈیٹ امپیکٹ پڑے گا جو بھی جو انہانس ڈیو ڈیلیجنس میکنیزم جب آپ گری لسٹ پہ آتے ہیں تو فیٹ اف خود سینکشن نہیں کر سکتا فیٹ اپنی دنیا کے سارے ملکوں کو بتاتا ہے کہ جب بھی آپ ہنڈر پیپر ورک اس نے کرنی ہوگی ٹیکس ریٹرن دکھانے ہوگی پاکستان بھی کس کے ساتھ کر رہے اس کے ریکارڈ so بزنس ٹرانزیکشن بکم مور ڈیفکر جس طرح ہم نے دیکھا ہے پچھلے دو سالوں میں تو ایک تو وہ کرب جب ہٹ جائیں گی تو آپ کی فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ and ease of doing کہ ہمیں اس چیز کو شورٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے because فیٹف جو ہے apart from the geopolitics and apart from the pressure that replied فیٹف نے کافی وہ structural deficiencies جو ہمارے system میں تھی وہ correctly highlight کی تھی for example آپ کو پتا ہے کہ money laundering کی جو cases ہوئے پچھلے آٹ سال میں 9 years میں 2470 cases تھے جس میں ایک conviction ہوئی ہے so that shows you کہ آپ کا system بھی کافی حد تک اس میں to the point where it was getting dysfunctional فیٹف کی وجہ سے کافی اچھے قانون آئی ہے کافی seriousness آئی ہے کافی اداروں کو جو powers ملنی تھی mandate ملنا تھا جو coordination ہونی تھی law enforcement ملٹ کے ساتھ وہ ایک اچھا beginning ہوگی ہے مگر اس پہ آگے آپ نے جو یہ steps لی ہیں انہی steps کو implement کرنے کے لئے آپ نے اگلے 10 سال لگانے ہے so it کی گری لیسٹ پہ شروع میں اسرائیل بھی آئے تھا آئس لینڈ بھی آئے تھا جب یہ ان سے ادارہ بنا تھا 2008 میں بڑے میجر کنٹریز اس میں آگئے تھے جو ویسٹن کنٹریز ہیں پاور فر وٹ وہ ایک پار آگے گری لیسٹ پہ اس کے بعد پھر نہیں آئے اگر ہم already تین بار آگئے ہیں اگر ہم چوتھی پانچ بھی بار آجائیں تو ہم پھر وہ we are standing falls کیا روگ state ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی بیسک چیزوں کی سو most of a lot of it is political but a lot of it is also technical وہ technical چیزوں کو ہم کم بلس 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 سٹاک ایکشینج میں کام کر رہے ہم نے دیکھا سٹاک ایکشینج میں کچھ عرصہ بہت زیادہ disability رہی things weren't very good there was blood بات گری ہماری سٹاک چینج پھر واپس recover کی پھر نیچے اوپر اگر ہم white list میں transfer کرتے ہیں انشاءاللہ do you think سٹاک ایکشینج ہمارا بتانے کے لئے سٹاک ایکشینج تین مینے پہلے گری تھی یا کریش کے قریب پہنچ چکی تھی سٹاک ایکشینج ہماری بالکل اپنی اسی سطح پر رہی ہے اور اگر ہم یہ white list میں آجاتے تو جو international rating خیروں نے ذکر کیا موڈیز ہو گیا باقی جو اس طرح کی ادارے وغیرہ ہوگئے ان کی ہمیں جب یہ اپگریٹ کریں گے تو ہماری فورن جو ہماری ایکش ٹاکس چینج ہے اس میں ہمیں آپ کو بہتری نظر آئے گی اور آپ کی جب فورن ڈریکٹ انویسمنٹ آئے گی تو آپ کی ایکس پر بہتر ہو جائیں گی ہم نے ایمپورٹنگ کارٹری سے ایکسپورٹنگ کارٹری بن رہے ہماری ایلٹیمٹ گول یہ ہونا چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں تمام لاز کو جو ایمپورٹنگ کے تناظر میں کر رہے ہیں اس کو ہم اسی طرح ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس ایمپورٹنگ کو دنیا کے سامنے لے اس طرح کی ایڈورس ریمارک شاید آپ کو نام ملیں جو پہلے مل رہے تھے جو فیٹف کی گورننگ باڈی کہہ رہی تھی کہ پاکستان اس کو ضرورت ہے بہت سے کام کرنے کی ان کوئی لاز بنانے چاہیے جو ویریفائیابل ہوں سسٹینیبل ہوں اب ہم ان لاز کی طرف ایک چیزیں جل رہی تھی مجھے امید ہے کہ ٹوئنٹی ونٹی تھرڈ تک جو ہے وہ ایک اچھا ایک اچھی سیشن چلے گا اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے وہاں پر کیا ہے ایسا جسے ہم بہتری ہو سکے اور بھی سیر coming out of it or not جی 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 پوزیٹیو یہ ہے ہم نے جنونلی ایک بہت اچھی افرٹ کی ہے the groundwork has been laid ابھی جب اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا پرسیپشن کنورٹ کرنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے میکن میکن میرے خیال میں ایک 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 میکن مگر ایک ایک سیشن جو چار مہینے سوڑی 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 اور میں ایڈ کرتا چلوں ایک ایک لوسی ریمارک سے پہلے کہ یہ لوس ہم نے بنائے یہ ہمارے سامنے آئے ابھی ان کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے اس کے سمرات چار سے چھے مینے کے بعد نظر آئیں گے پرسومنس پر پرسومنس ناظرین آج کے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن بہت امپورٹن بات یہ کہ چاہے آپ جیولر ہیں چاہے آپ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہیں یا ایک عام پاکستانی ہیں تھوڑا سا صرف اس چیز کو یہ سمجھیں کہ فیکٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریگلیشنز ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے جو مسٹرسٹ ہے اور جو مسلیڈنگ انفرمیشن میڈیا میں سوشل میڈیا میں ویٹس اپ گروپس میں پھر رہی ہے اس کے اوپر دھیان نہ دیں آپ وائس آف پاکستان دیکھیں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم انفرمیشن دے رہے ہیں that is very authentic and it is coming from the source جو خود ان laws اور regulations کے اندر involved ہے تو جو جمال بھائی نے جہانزیب صاحب نے جو ہمیں بتایا that is what it is on ground یہ authenticity ہے اس کے ساتھ میں کوئی ifs and buts نہیں ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں join کیا اور آپ لوگ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ نے دیکھا وائس پاکستان کو مجھے اجازت دیجئے گا دیکھتے رہیں وائس پاکستان